اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے پاکستان کے شہر راولپنڈی کے علاقے گل ریز کی اور دیکھیں گے کہ وہاں زندگی کیسے چلتی ہے اور خاص طور پر ہم گل ریز کے مشہور کار چاپ کی بھی سیر کریں گے ٹیول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید ہم موجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے شہر راولپنڈی میں اور یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے گل ریز گل ریز کو گل ریز کالونی بھی کہا جاتا ہے اور اس کا اصل نام گل ریز ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے راولپنڈی صدر سے جیٹی روڈ پر روات کی طرف جاتے ہوئے ایو پارک کو کراس کرنے کے بعد سواپل کے قریب پائیں جانے روڈ آتی ہے جو گل ریز کی طرف آ جاتی ہے اس روڈ کو ہائی کورٹ روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ کچھ ہی فاصلے پر یہاں ہائی کورٹ کی ایک عمارت بھی موجود ہے گل ریز جیٹی روڈ پر ہونے کی وجہ سے اپنی انفرادیت رکھتا ہے اور شہر کے بہت سے لوگوں کو یہ روڈ استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ روڈ آگے چل کر شہر کے بہت سے مرکزی علاقوں کے ساتھ مل جاتا ہے گل ریز کے ایک طرف رابلپنڈی کی مشہور بہریہ ٹاؤن کی سوسائٹی موجود ہے اور بہریہ ٹاؤن کے سفاری ریلاز آگے چل کر اس روڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس روڈ کے دوسری جانب گلستان کاؤلینی کا علاقہ ہے گل ریز ایک منظم رہائشی علاقہ ہے اور شہر کے بیگر حصوں کی طرح اس کے فرنٹ پر کمرشل ایریاز موجود ہیں جہاں پر ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں اور خاص طور پر اس علاقے میں لگڑی کی بہت سی دکانیں موجود ہیں ایک پرسکون اور خاموش علاقہ ہے خودصورت علاقہ ہے یہاں پر بہریہ ٹاؤن کی وجہ سے قربو جوار میں جدید رہائشی انداز کو اختیار کیا گیا ہے گل ریز کی مشہور جگہ یہاں کا ایک چوک ہے جس کو کار چوک کے نام سے جانا جاتا ہے یہی سڑک ہائی کوٹ روڈ آگے چل کر کار چوک پر اختتام پذیر ہوتی ہے اور دائیں بائیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے سڑک کے دائیں بائیں آپ کمرشل عمارتیں دیکھ رہے ہیں دکانیں، دفاتر، عمارتیں اور لازے جو یہاں پر موجود کاروباری سرگرمیوں کی نشان دہی کرتی ہیں گل ریز مختلف حصوں میں تقسیم ہے اور اس کو گل ریز 1، 2 اور 3 کے مختلف حصوں میں پانٹا گیا ہے یہ ایک بڑی اور مسیح آبادی ہے جیٹی روڈ سے مرنے کے بعد یہ شہر کی پہلی رہائشی آبادی آتی ہے راولپنڈی شہر کے بہت سے دیگر رہائشی علاقوں کی بنسبت گل ریز میں صفائی کا اور تنظیم کا بہت مناسب خیال رکھا گیا ہے یہ سڑک بھی بہت اچھی حالت میں ہے اور سفر کی آسان صحورتیں یہاں دستیاب ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں مشہور کار چوک پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور سڑک کے بلکل درمیان میں موجود یہ چھوٹا سا چوک مشہور ہے اپنی اس گاڑی کی وجہ سے اس کار کو اس چوک میں لٹکا دیا گیا آویزان کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس چوک کا نام کار چوک مشہور ہوا اور یہ کوئی نکلی کار نہیں بلکہ ایک اصلی کار ہے جس کو اس چوک میں ایک ستون پر رکھ دیا گیا ہے اس کار کی وجہ سے ہی گل ریز کے اس چوک کا نام کار چوک کے طور پر مشہور ہوا شروع شروع میں بہت سے لوگ اس چوک میں صرف اس کار کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے پائیں جانب جو سڑک جا رہی ہے یہ ملک بوستان خان روڈ ہے جو آگے چل کر دھوک چودریاں کو جاتا ہے اور دائیں طرف یہ سڑک بہریہ ٹاؤن کی طرف جاتی ہے اور بلکل سامنے جو گیٹ ہے یہ بہریہ ٹاؤن کے سفاری بلاس کا مرکزی دروازہ ہے یہاں سے ہم واپس مورتے ہیں کار چوک کی طرف کار چوک گلریز کا مشہور مرکزی مقام ہے اور اس کی وجہ سے گلریز کو چانا بھی جاتا ہے اور پہچانا بھی جاتا ہے اور ایک لحاظ سے اس کو ایک چھوٹا سا عجوبہ بھی سمجھا جاتا ہے اس کار چوک کی نقل پر باد ازام بہت سے اور اچھوتے خیالات پر مبنی چوک بھی بنائے گئے اس چوک سے گزر کر آگے چلتے ہوئے سڑک جا رہی ہے بوستان خان گھوڑ پر جو دھوک چودریاں اور سکین تھری کے علاقوں کی طرف چلی جاتی ہے ٹریول ٹچ پر آپ نے دیکھا پاکستان کے شہر راولپنڈی کا علاقہ گلریز ہم اسی طرح آپ کے لیے پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک سے ٹریولنگ کی دلچسپ ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بوک پر ہمارے پیج کے ذریعے اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے موسیقی